آپ کو بتے کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو پاکستان زندہ بات کے نارے لگتے تھے لیکن اب ٹی وی چینل پر جو نارے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان سے دندہ بھاگو چاہے انڈیا چلے جاؤں جی بلکل ٹھیک نارے لگ رہے ہیں وہی چیز میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ 1947 سمتھنگ جب ہمارا پاکستان ازاد ہوا انڈیا سے انگریزوں کی گورنمنٹ تھی میں کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرتا ایسا ہوتا ہی نا سارا پاک ہند ایک ہوتا آج آپ کو ٹماٹر بیس روپے کلو ملتے چکن ڈیڑھ سو روپے کلو ملتا پیٹرول ڈیڑھ سو روپے لیٹر ملتا آپ کو اب ہماری بدقسمتی نہیں ہے کہ اتنے عرصے کے بعد ہمیں مطلب ایک اللہ پاک نے پاکستانی ملک دیا جس میں مسلمانوں والا سلسلے ہی گوئی نہیں ہیں چکر ہی گوئی نہیں ہے مسلمانوں والا تو اس سے اچھا تو وہ موندی ہے یقین مانے اس کے لوگ اسے کیسے مانتے ہیں اور وہ کیسے اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیر ہے موندی ہمیں موندی مل جائے ہمیں تو نہیں نواز شریف چاہیے نہ بینزر چاہیے نہ ہمیں عمران خان چاہیے کوئی بھی نجنہ مشرف بھی نہیں چاہیے ہمیں ہمیں صرف پرائم منسٹر موندی چاہیے جو اس ملک کے ٹیڑوں کو سیدھا کرے اس ملک کی مہشیت کو اوپر لے دنیا کے پانچویں نمبر پہ آ چکے انڈیا والے آپ کو پتہ ہیں تو اس ملک کو وہ اوپر لے کر دیا یعنی کہ آپ اچھی زندگی گزارنے کے لیے انڈیا کے ساتھ مل جھول کے رہنے کے لیے تیار ہیں آپ موندی کی حکومت کو بھی قبول کرنے کو تیار ہیں جی بلکل تیار ہیں موندی صاحب گریڈ مین کیا کر رہی ہیں آپ موندی کوئی برا انسان توڑی ہے انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ ڈیڑھ سو روپے لیٹر پیٹرول لے رہے ہیں نا ڈیڑھ سو روپے کا چکن انڈیا والے لے رہے ہیں نا انڈیا کے مسلمان جب رات کو آپ اپنے بچوں کی روٹی پوری نینہ کر سکیں گے آپ کہیں گے ہم کون سے ملک میں پیدا ہو گئے ہیں دے گا وہ ابھی دل سے دعا ہے ہماری کی یعنی اللہ ہمیں مودی دے دو کہ جو آٹھ سال ہمارے ملک پر گورنمنٹ کرے اور ہمارے ملک کو سیدھا کر دے ہم تو انڈیا کو پہلے تو ہم انڈیا کے ساتھ کمپیر کرتے تھے اب آپ بلیو کیجئے انڈیا کے ساتھ ہمارا کمپیریزن ہے ہی نہیں کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے وہ ادھر ہیں ہم لوگ ادھر ہیں اسی اس کو ماننا چاہیے